بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوننٹس امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے اچھا کیمیکل تھرموڈینامکس کا یہ چیپٹر ہے آپ کے پاس اور اس میں آج کے لیکچر میں ہم نے تھرموڈینامک فنکشنز کو سٹیڈی کرنا ہے کیمیکل تھرموڈینامکس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ فیزیکل کیمسٹری کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم ہیڈ چینجز کو ڈسکس کرتے ہیں ہیڈ چینجز کو سٹیڈی کرتے ہیں سسٹم اور سراؤننگ کے دوران جب بھی کوئی کیمیکل پروسس ہوتا ہے تو اس میں کون سی ہیڈ چینجز انوالو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم نے کچھ بیسک فنڈیمنٹل بہت ہی امپورٹنٹ جو اس تھرموڈینامکس کی پہچان ہیں جو تھرموڈینامکس جن کے گرد گھومتی ہے ان پیرامیٹرز کو سٹڈی کرنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس میں ہمارے پاس انٹرنل انرجی ہے انتھالپی ہے انٹرپی ہے گبز فری انرجی ہے تو اور ان کا آپس میں ریلیشن یہ ایک ٹاپک آپ کے کورس کونٹینٹ میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے اس کو آپ اچھے سے سمجھیں گے بہت ہی بیسک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سب سے بیسک ہمارے پاس جو اس کا پیرامیٹر ہے that is called انٹرنل انرجی انٹرنل انرجی کیا ہوتی ہے اس سے پہلے آپ سسٹم پڑھ چکے ہیں سسٹم کیا ہوتا ہے سراؤننگ کیا ہے ٹھیک ہے سسٹم کی کتنی ٹائب کے سسٹم ہوتے ہیں اوپن سسٹم کلوز سسٹم اسی طرح آئیسولیٹڈ سسٹم یہ چیزیں آپ کو پتا ہے پھر سسٹم کی پروپرٹیز کچھ انٹینسیف پروپرٹیز ہوتی ہیں کچھ ایکسٹینسیف پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ آپ نے سٹڈی کیا اس کے بعد کچھ آپ نے سسٹم پڑھے اس تھرمو ڈینامکس کے اندر جس طرح ہمارے پاس آئیسو تھرمل سسٹم ہوتی ہیں آئیسو بائریک ٹھیک ہے آئیسو کوریک اس طرح کے سسٹم کی ٹائپس بھی ہم نے پڑھی ہیں سائیکلک پروسس اور یہ پروسس کی ٹائپس ہیں سائیکلو پروسس ہے سائیکلک پروسس آئیسو تھرمک پروسس ٹھیک ہے ان کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے علاوہ ہم نے تھرمو ڈینامک کے لاز کو فاس سیکر تھالا کو ڈسکس کیا ہے تو اس تھرمو ڈینامک فنکشنز کے اندر یہ جو چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں یہ basically ان thermodynamics کے last کے ہمارے پاس outcomes ہیں ان کے results ہیں جس طرح ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں internal energy, enthalpy یہ دونوں factors ہمارے پاس first law of thermodynamics کی outcomes ہیں ان کے results ہیں first law of thermodynamics کیا کہتا ہے کہ total energy system کی اور surrounding کی جو ہے وہ کیا رہتی ہے conserve رہتی ہے یا energy جو ہے نہ اس کو create کیا جا سکتا ہے نہ اس کو destroy کیا جا سکتا ہے energy صرف ایک فارم سے جو existing فارم ہے اس کی اس سے کسی دوسری فارم میں وہ کیا ہو جائے گی change ہو جائے گی تو اس سے internal energy کا ایک concept آتا ہے آپ نے heat energy کا بھی پڑھا تھا یہ کیا heat اور work میں کیا difference ہے تو وہ ایک basic چیزیں ہیں آج کے topic میں ہم نے یہ دکھنا ہے internal energy کیا ہے اب بات کو سمجھیں گے تھوڑا سا internal mean اندرونی energy اپنی energy اندر کی energy اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے پہلے اس کو بس سمجھا دیتا ہوں پھر اس کو read کر لیں گے internal energy کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی system پڑھا ہوا ہے system ہے system کا مطلب آپ نے پڑھا تھا system کوئی بھی ایسی چیز جو under observation ہو وہ system ہے chemical chemistry میں ہم دیکھیں تو let's suppose آپ کوئی reaction کر رہے ہیں آپ نے ایک acid کو ایک base کے ساتھ mix کیا ایک beaker کے اندر تو ان کے درمیان neutralization reaction ہو رہا ہے تو یہ سارا آپ کے پاس system ہے اب اس system کی جو total energy ہوگی اس کی اپنی total internal energy جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ اس کی internal energy total energy اب energy آپ کو پتہ energy کیا ہے the ability to do work is called energy پھر energy کی types ہوتی ہیں kinetic energy and potential energy energy due to motion kinetic energy ہے energy due to position that is called potential energy تو ہمارے پاس اگر آپ کے پاس acid اور base کا ایک mixture موجود ہے تو اس میں acid اور base کے molecules move بھی کر رہے ہیں تو مہین ان کی kinetic energy بھی ہے اچھا with respect to ایک دوسرے کے رہاست ان کی جو position ہے یا جو inter molecular forces کا جو difference ہے اس وجہ سے ان کی کچھ potential energy بھی ہوگی ہر system کی ہوتی ہے اچھا پھر kinetic energy due to motion اب motion molecules کی rotational motion بھی ہے vibrational بھی ہے ان کی translatory motion بھی ہوتی ہے اسی طرح nuclear کی nickel spin motion ہے electronic motion ہے electron اپنے orbits میں move کر رہے ہیں تو یہ ساری types of motion کی وجہ سے kinetic energies ہوں گی ان تمام قسم کی kinetic energies کا sum plus potential energy کا sum overall ایک system کی جو internal اپنی power ہے جو potential ہے that is called internal energy چھیک ہے یعنی اس کو define کیسے کہ رہے ہیں کہ the total of all the possible kinds of energy of a system ایک system کے اندر جتنی بھی maximum possible kinds of energies ہو سکتی ہیں ان تمام قسم ہر molecule کی ہر قسم کی energy کا sum ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس میں نے کہا system میں اس میں دس molecule ہیں تو ایک molecule کی kinetic energy due to vibration motion kinetic energy due to rotation vibration تو نہیں ہوگی due to rotation motion ساری جتنی types اس کے اندر energies پائی جا سکتی ہیں ایک molecule کی kinetic energies ایک molecule کی potential energies اسی طرح پھر اس system کے اندر پائی جانے والے تمام total molecules کی total kinetic energy total potential energy ان تمام کا پھر جو sum کہلائے گا that is called internal energy ٹھیک ہے تو اب سو آپ کو یہ سب clear ہو گیا ہوگا internal is often emitted and the energy of a system always implies internal energy ٹھیک ہے تمام کا یہ ہے کہ ہم system کی energy کو ہمیشہ internal energy ہی کہتے ہیں اگر آپ کو system دے جائے اس کی کیا energy کیا ہے پھر energy میں دونوں types اس کیا جاتی ہیں energy کیونکہ heat بھی آپ نے پڑا heat بھی energy کی ایک فارم ہے work بھی energy کی ایک فارم ہے تو کسی بھی وجہ سے اس کی energy internal energy جو بھی اس کی energy ہے total energy وہ کیا کہلاتی ہے اس کی internal energy اب internal energy of a system اس میں temperature ہے volume that is determined by the state of a system and is independent of the path by which it is obtained دیکھیں اب system کی internal energy کیسے بنے گی کس وجہ سے ہوگی آپ system کو heat کرتے ہیں اس کو temperature دیتے ہیں تو مطلب کیا آپ اس کو energy دے رہے ہیں اس کی اپنی جتنی energy پہلے ہوگی جب آپ اس کو heat کرتے ہیں temperature دیتے ہیں تو اس کی internal energy مزید پڑ جائے گی اس طرح سے temperature اگر کا جو factor ہے اس کا مطلب یہ بھی internal energy کو کیا کرے گا temperature change ہوتا ہے تو internal energy سسٹم کی change ہوگی اسی طرح آپ pressure exiled کرتے ہیں سسٹم کے اوپر pressure ڈالتی ہیں وہ press ہوتا ہے اس کا volume کم ہوتا ہے تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ سسٹم پر work کر رہے ہیں آپ work through system کو internal energy provide کر رہے ہیں اس کی جیسے بھی system کا internal energy ہے وہ کیا ہوگی بڑھے گی اسی طرح volume میں کوئی change آ رہی ہے pressure volume work ہو رہا ہے system کے اوپر work کیا جا رہا ہے system سے work ہو رہا ہے ان چیزوں کو آپ previous lectures میں پڑھ چکی ہیں جب ہم نے heat اور work کو پڑھا تھا فیزیکل internal energy کی وجہ بنتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ system کی internal energy ہے hundred kilo joul پر مول تو وہ کہاں سے آئی ٹھیک ہے یہ temperature pressure volume number of mode یہ سارے factors ہیں جو اس کی internal energy کو define کرتے ہیں اب چونکہ یہ temperature pressure volume سارے state functions ہیں state functions کون سے کوئی system ہے اس کا 30 degree temperature ہے آپ اس کو heat کرتے ہیں اس temperature 50 degree ہو جاتا ہے تو کتنی change آئی 20 degree کی اس میں change آئی temperature 30 تھا 50 ہو گیا تو آپ کو change بتانا ہوگی delta 30 تو آپ بتائیں 20 degree ہے initial 30 تھی 50 ہو گئی یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ change کیسے آئی آپ نے اس کو heat کر کے temperature بڑھایا آپ نے اس کو friction کے ذریعے بڑھایا آپ نے اس کو دھوب میں رکھا وہ change آئی کیسے کس path کو اس نے follow کیا اس سے ہمارا concern نہیں ہے تو ہر وہ property جو صرف initial اور final value پر depend کرے پہلے کیا temperature تھا اب کیا ہے اس سے ہمارا concern نہیں ہے اس طرح pressure value جو صرف پاتھ پہ depend نہیں کرتی ہیں یہ چیزیں یہ ایسی properties ہیں جو صرف initial اور final value پہ depend کرتی ہیں اب چونکہ temperature pressure value یہ state functions ہیں اور ان سے جو چیز بن رہی ہے جو ان میں changes کی وجہ سے internal energy نہیں کی وجہ سے ہے نا تو اس وجہ سے جو internal energy ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک state function ہے وہ بھی path function نہیں ہے state function ہے آپ صرف آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ system کی پہلے internal energy even کتنی تھی جب آپ نے کوئی temperature change کیا کوئی pressure change کیا کوئی property change ہوئی جس system کی internal energy change ہو گئی تو final value کی 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 سے آئی اس سے آپ concern نہیں ہے اس لئے یہ ایک state function ہے اب next symbol representation of internal energy and science convention internal energy کو normally ہم e سے represent کرتی ہیں کیونکہ یہ energy ہے تو energy کو e سے ہی represent کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور important concept میں بہت important بات ہے کہ ہم internal energy کی absolute value کو calculate نہیں کر سکتے اور یہ بات صرف internal energy کے لئے نہیں ہے آگے ہم پڑھیں گے جو entropy ہے internal energy ہے تو ان کے لئے بات enthalpy ہے ان کے لئے بھی یہ بات ٹھیک ہے ان تمام thermodynamic functions کی absolute value کو find نہیں کیا جا سکتا absolute value کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے پاس ایک system پڑھا ہے تو میں آپ کہوں کہ اس system کی آپ مجھے internet energy اس stage پر بتائیں کیا ہے آپ نہیں بتا پائیں گے یعنی اس کو calculate کرنا possible نہیں ہے آپ پاس بکر کے اندر بیس پڑے تو اس کی internal energy کتنی ہے ہم یہ find نہیں کر سکتے absolute value ہم کیا find کر سکتے ہیں ہم صرف change کر سکتے کیا کہ system بڑھا تھا اس میں تھا اس کے internal energy کتنی تھی ہمیں نہیں پتا آپ دوسرے system میں آپ کے پاس بیس ہوگا ایک new system بنے گا اس کی absolute internal energy کی value کتنی ہوگی یہ بھی ہم نہیں پتا سکتے ہم صرف یہ find کر سکتے ہیں کہ پہلے جو system تھا اس کی جو بھی internal energy تھی اس کے بعد جب آپ نے جو بھی system بنا اس کی جو بھی internal energy ہے اس میں change کتنی system ایک system جو ہے اس کے اندر کوئی change آتی ہے وہ ایک system سے let's suppose system b میں جاتا ہے تو اس میں change کیا آتی delta e value delta h value delta s value آگے ہم پڑھیں entropy enthalpy تو change in these thermo dynamic functions find کر سکتے ہیں مختلف methods کے ذریعے سے exact value system a کی کتنی آپ کے پاس internal energy تھی آپ نہیں بتا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے define کیا بھی internal energy کیا ہوتی ہے internal energy کا یہ مطلب ہے کہ ایک system میں موجود ہر molecule کی ہر electron کی ہر nickel کی کوئی ہر کی موشن ہے اس کی وجہ سے اس کی جو energy بن رہی ہے اس کو آپ add calculate کریں کوئی energy ہے کسی قسم کی forces کی وجہ سے position کی وجہ سے اور پھر molecules move کر رہے ہیں ہر لمحے ان کی position change ہو رہی ہے تو یہ اتنا complex complicated اور زیادہ calculations ہے کہ ہر ہر ایک molecule کو پکڑ کر اس کی تمام قسم کی energies کو calculate نہیں کر سکتے پھر ایک molecule نہیں ہوتا اگر ایک مول آپ کے پاس solution 10 raised power 23 اتنے زیادہ molecules آپ کس کی internal energy کو ہم کس کی energy کو فائن کریں گے پھر ان سب کو sum کریں گے تو آپ کے پاس ایک system کی total internal energy آئے گی تو اس وجہ سے ان تمام thermodynamic functions کی absolute value کو ہم calculator نہیں کر سکتے ہم صرف change find کرتے that is delta e and delta is given by e of e i n initial final internal energy minus initial internal energy change ہم find کرتے ہیں کہ پہلے system a تھا initial state پہ اس کی جو بھی internal energy ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ e i ہے اس کے بعد جب اس کے اندر کوئی change آئی system change ہوا کوئی اور system b میں convert ہوا تو that is called وہ system b ہوگا اس کی جو internal energy ہوگی اس کو ہم کہہ رہے ہے ef final internal energy ہے تو فائن کر لیتے ہیں ef minus ein کے final internal energy میں initial کو minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی change آئے گی obviously delta e positive کب آئے گی جب final positive ہو جب final internal energy جو ہے ہمارے پاس زیادہ ہو جب آپ ایک system state کو change کر رہے ہوں تو اگر اس system کی internal energy بڑھ رہی ہے initial کم میں final زیادہ ہے تو delta e positive آئے گا otherwise negative آئے گا ٹھیک ہو گیا اور internal energy کا unit کیا ہوتا ہمارے پاس si unit for internal energy تو چونکہ energy ہے energy کسی بھی type کی energy ہو اس کا unit جول ہی ہوتا ہے ایک جول ہے kilo جول ہے یا اس کے علاوہ calorie میں بھی ہم اس کو use کر سکتے ہیں one calorie ایک بڑا unit ہے 4.184 جول کے برابر ہوتا ہے اور یہ جو relation ہے یہ بہت important ہے اس کو یاد رکھیں ہم سکیوز اگر آتے ہیں konverience میں بھی آپ کو اس کے پراؤپلٹی ہوتی ہے ایکسٹنسیو کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ پراؤپلٹی ایکسٹنسیو پراؤپلٹی کہلائے گی جو amount of matter کے ساتھ change ہو اگر آپ کے پاس amount of matter کم ہے انٹینل رجی کم ہوگی زیادہ ہے انٹینل رجی کیا ہوگی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس کو اچھا جی اب دوسرا thermodynamic function ہم start کرنے جا رہے ہیں دوسرا ہے انٹھالپی آف سسٹم انٹھالپی کیا ہے انٹینل انرجی کے ساتھ related اس کے ساتھ لنک ایک اور thermodynamic function ہے انٹھالپی آف سسٹم انٹھالپی آف سسٹم کیا ہے کہ جب بھی وہ کہتا ہے کہ ایک پروسس ہے اس کو ہم constant volume کے اوپر یعنی بلکل tube بند ہے constant volume ہم اس کو carry کر رہے ہیں تو heat content of a system is the same as no pv work is done کیونکہ جب آپ یاد رکھیں ہمیشہ جب کسی بھی system کو آپ constant volume پر work کر رہے ہوتی ہیں constant volume کا مطلب there delta v zero تو work بھی کیا ہو جائے گا zero تو اس کا مطلب اس میں کسی قسم کا work نہیں ہو رہا جب volume zero ہو جب volume میں کوئی change نہ رہی ہو جب volume constant ہو change zero کی بات ہو رہی ہے change in volume zero ہو جو بھی اس کی value ہے وہ constant رہے تو اس شروع میں ہمارے پاس جو internal energy دو factors کی وجہ سے ہوتی ہے دیکھیں آپ system کی internal energy کو بھی ہم نے discuss کیا یا آپ system کو heat کریں تو اس کی internal energy بڑھ جائے گی یا آپ اس پہ work کریں تو اس کی internal energy کیا بڑھ جائے گی یا system میں release کریں تو اس کی energy کم ہو جائے گی یا system work کرے تو اس کی internal energy کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی system کی internal energy کو change کرنے کے لیے دو factor ہیں جو internal energy کو decide کرتے ہیں ایک ہمارے پاس جو ہے то internal energy اس کا مطلب دو factors ہیں جو decide کرتے ہیں ایک heat q اور کیا ہو جائے گا وہ تو 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے work تب ہو گا system کے اوپر system کے اندر by the system on the system جب volume change ہو جب volume مطلب no work اس کا مطلب internal energy is equal to q plus w تھا شاید یہ پیچھے نہیں لکھا اس کو bhi up air کر لیں e q plus اچھ ہے میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں internal energy is equal to q plus w heat اور work کے سام کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب constant پہ دب لیو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس یہ تو 0 ہو جائے گا تو internal energy کس کے برابر آئے گی q heat کے یہی بات اس نے لکھی ہے the heat content of system is the same as internal energy اس کی heat content اتنا ہی ہوگا جتنا اس کی internal energy ہے کیونکہ یہ zero ہو گیا as پریشر constant رکھتے ہیں پریشر constant ہو پھر یہاں پہ gas expand ہو سکتی ہے پی constant نہیں رکھا ڈیلٹا v کی کچھ نکچ value ہوگی جب ڈیلٹا v کی value ہو w کس کے برابر ہوتا ہے p ڈیلٹا v کے پی ڈیلٹا v پی 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 کریں گے تو اس صورت میں آپ کے پاس جو ہے internal energy کس کے برابر آئے گی total heat content of the system at constant pressure کس کے برابر ہوتا ہے اب یہاں سے q کی value گرم فین کرنا چاہوں تو q یہاں پہ رہے گا w کو ادھر لے کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس total heat content کس کے برابر ہوگا اس میں work بھی آئے گا total heat content of system and constant pressure is equivalent to the internal energy e plus the pv energy یعنی pressure volume work کی وجہ سے ہے اس میں ایک اور بات q plus w b internal energy کی فارمولا ہے q minus w بھی internal energy فارمولا ہے تو یہ plus minus sign ہم decide کریں جو ہمارا system کو study کر رہے ہیں اس میں work done by the system ہو تو پھر minus لیا جاتا ہے اگر work done on the system ہو تو پھر positive لیا جاتا ہے تو positive یا negative کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے ہم نے یہ سے q فائن کر نا تو میں لکھ رہا ہوں q is equal to e plus w q is equal to e plus w q j p ڈلٹا 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 پہ یہ چیز ہمارے پاس کیا کہلاتی enthalpy کہلاتی ہے this is called enthalpy system ki enthalpy definition by definition اس کو ہم لکھ سکتے کہ h is equal to e plus p v enthalpy kis کے برابر ہے internal energy جمع pressure volume energy کے برابر ہوتی ہے یہ simple enthalpy ہمارے پاس absolute value ہے absolute یہاں پہ change کا کوئی delta اس ہاتھ میں نہیں لکھا ہوا اس لیے اس کو absolute کہیں گے لیکن میں نے بتایا آپ کو absolute value of internal energy of enthalpy of entropy ہم فائن نہیں کر سکتے ہم کیا فائن کر سکتے ہیں صرف change فائن کر سکتے ہیں تو اس کو change ملانے کے لیے لیں اس کو delta سے multiply کریں گے تو اس کے بعد enthalpy آپ کے پاس کیا بن برابر آئے گی یہ والا فارمولا بن جائے گا یہ کیسے بنتا ہے اس کو دیکھ لیکھتے ہیں delta h ہمارے پاس کس کے برابر ہے ادھر تھا delta h is equal to e plus p ھائے ادھر بھی delta لیں ادھر بھی overall delta derivative ہوتا ہے جب delta لیں گے delta h is equal to delta e plus delta into pv ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا delta h is equal to delta e plus delta کو اندر ملٹی پلائے کریں تو delta pv plus ایک بار delta p کے ساتھ آئے گا ایک بار delta v کے ساتھ آئے گا درمیان میں سیمپل derivative کا فارمولا ہوتا ہے کہ derivative لے رہے ہوں دو فنکشن اس کا جو آپ ملٹی پلائے ہو رہا تو ایک بار ایک variable کا derivative اور پہلا آئے ساتھ ہم لکھتے ہیں تو delta h is equal to delta e plus delta into pv تھا تو اس delta into pv کو جب آپ open کریں گے تو یہ بن جائے گا v delta p plus p delta v یہ دو فیکٹرز آپ کے پاس آ جائیں گے یہ واری equation بنے گی اس نے اس طرح لکھ ہے جو میں بول رہا ہوں آپ یہ کرنے ہی پی جب constant pressure ہو تو delta p کس کے برابر ہوگا 0 کے برابر ہوگا change in pressure کیا ہوگی 0 ہوگی تو delta p v آپ کے پاس 0 ہو جائے گا equation بن جائے delta h is equal to delta e plus p delta v this is called change in enthalpy اور جو relation ہے internal energy کے ساتھ یہ آپ کس کے برابر ہوتے work کے برابر ہوتے pressure volume work ہے تو یہاں پہ w بھی لکھ سکتے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ first law کے according first law کے مطابق first law of thermodynamics آپ نے پڑھا internal energy کس کے برابر ہے q plus w بھی ہو سکتا q minus w بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں first law کی mathematical equations ہے میں نے آپ کو بتایا q plus w ہو گا تو اس کا work done on the system ہے q minus w ہے تو is work done by the system ہے ٹھیک ہے تو q یہاں پہ heat transfer ہے اب یہاں سے ہم نے کیا فائن کرنا ہے q کی value ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے delta e کی value جو ہے وہ کیا کرنی ہے یہ delta e q minus w ہے delta e value اس اوپر equation 3 میں put کریں equation 4 سے delta e value 3 میں delta e پہ put کریں تو delta h is equal to delta e پہ q minus w plus w to w minus w cut جائے delta h پہ q کے برابر آ جائے کیونکہ یہ relation ہم نے constant pressure پہ لکھ تھا delta h is equal to q p یہ equation is بہت important ہے کہ ہمارے پاس enthalpy کی definition یہ بھی ہے کہ heat change at constant pressure is called enthalpy heat change as constant pressure is called change in enthalpy delta h کہ لاتی ہے اس equation سے یہ بھی derive کر سکتے ہیں یہ بلکل آسان سی باتیں ہیں بلکل basic چیزیں ہیں جو آپ fse میں بھی پڑ آئے ہیں سیم وہی باتیں ہیں اس کے بعد sign convention and unit enthalpy بھی آپ کو میں نے بتایا کی کیا ہے انرجی کی ایک ڈرائیب ہے انٹرنل انرجی سے ہی انرجی ہے اس کا unit بھی کیا ہوتا ہے وہی انرجی والا ہوتا ہے جول یا کلو جول یا کیلوری کوئی unit آپ اس میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے change in enthalpy کیا ہوتی ہے delta h is equal to h2 minus h1 یعنی final state کی enthalpy کیا تھی initial state کی کی کیا تھی ان کا difference ہم لیں گے تو یہ delta h آئے گا اگر h2 greater process ہوتا ہے endothermic process ہوتا ہے اگر h2 کم ہے h1 زیادہ ہے negative والا factor زیادہ آئے گا overall delta h value آپ کے پاس negative آئے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ negative ہونے کا مطلب heat release ہو رہی ہے آپ reaction دیکھتے ہیں ٹھیک کہ کوئی بھی reaction لکھا ہوتا exothermic process ٹھیک ہے تو یہ unit اور یہ اس کے sign convention ہے next relation between delta h and delta e کا اپس میں کیا relation ہے تو delta h اور delta e کا یہ relation ہے جو ہم نے derive کیا delta h is equal to delta e plus p delta v یہ ہے ٹھیک ہے solids اور liquids کے لئے یہ relation بنتا ہے delta h is equal to delta e plus p v اگر آپ کے پاس system کے اندر gas موجود ہے تو gases کے لئے اس کا relation delta h is equal to delta e plus delta n r t کے برابر ہوتا ہے یہ کیسے آیا سیمپل اس equation سے ہم نے derive کیا کیسے کہ ہم نے کہا delta h is equal to delta e plus p delta v ہے آپ نے equation پڑھی ہوگی پی v is equal to n r t اب جب system state one میں ہے تو p v one n r two ہوگا state two میں جاتا ہے تو p v two n r two ہو جائے گا اب ان کا difference لیں equation کو left side جو ہے منس رائٹ کو رائٹ میں تو p v two minus p v one is equal to n r t mوجود r two bar آ جائے n two minus n one v two minus v one کو delta v لکھ سکتے ہیں اس طرح n two minus n one کو delta n لکھ سکتے ہیں پی delta v kis کے برابر آگیا delta n r t یہ p delta v کی value of equation one میں یہاں پہ put کریں گے تو delta h is equal to delta e plus delta n r t آ جائے گا تو اگر system کے اندر gas موجود ہے gase system کے لیے enthalpy and internal energy کا relation use ہوتا ہے جبکہ solid liquid system کے لیے enthalpy and internal energy کا relation use ہوتا ہے آخر میں میں define internal energy change kis کے برابر ہوتی ہے lead change at constant volume qv is equal to delta e while qp here constant pressure is equal to delta h change in enthalpy یہ basic بات ہے اس کو آپ جب mind میں بٹھا لیں یہ چیز confuse کرتی ہے اگر کہیں پہ qp لکھا ہو یا delta h لکھا ہو ایک ہی بات ہے کہیں p qv لکھا ہو یا delta e لکھا پاس thermodynamic functions بچتی ہیں تو next lecture میں اس کو discuss کریں گے